آج ہمارے لیے بہت بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چلنے والے ہمارے ساتھ رہنے والے اور اہل سنت و جبعات میں سے ایک بہت بڑا طبقہ وہ دبل پہلوسی کا شکار ہے ہمارے سامنے رہیں تو ایک متسلیب سنی ہے بدوزت کے سامنے گئے تو وہی نرم نظر آتے ہیں روح صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کے تقاضے کیا ہے اور آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایسے حالات میں اتنی بڑے قربانیاں کیسے دے سکتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام لدوان اللہ تعالیٰ علیہ مدمرین کی جماعت جتنی پریشان کن حالات سے گزر رہی تھی حالات آج اتنے پریشان کن نہیں ہیں وہاں پر تو تین سو تیرہ ہے لیکن تین سو تیرہ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ چند نمہوں کے لیے غدار کو گرے لگا لیا جائے سرح کر لی جائے بلکہ تین سو تیرہ اپنی طاقت کو لگانے کے بعد اگر کسی پر بروسہ کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہیں اور جب تین سو تیرہ نے اللہ کی ذات پر بروسہ کیا اور عضور کی عظمت پر ارغان ہونے کے لیے نکلے تو یہ اگرچہ تین سو تیرہ ہے اللہ نے ان کے لیے پریشتوں کی فوجوں کو مدد کی نازل برمائے اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں باطی فرقے چہے دے بندی ہو وہابی ہو ان کا بائیکارٹ کیسے کیا جائے ان کے ساتھ تعلقات ختم کیسے کیا جائے دشمن کو دشمن کیسے کہتیا جائے اور ناراضی سے کیوں نہ رکھنا جائے یہ تمام چیزیں آج لوگ کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو کیا بتایا اتائے رسول سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ و تبارک و تعالی جب ہندوستان میں تشریف لائے تو کیا آج سے زیادہ خطرناک حالات نہیں تھے جدہ نظر کرتے کفر ہی نظر آتا تھا شرک ہی نظر آتا تھا کرمہ پڑھنے والوں کے جان کے پیاسے نظر آتے تھے لیکن سرکار غریب نواز رضی اللہ و تبارک و تعالی نے کبھی دوسروں کے رنگ کو اپنے تر نہیں اپنایا بلکہ سرکار غریب نواز نے ہم کو یہ مجاز دیا کہ دل میں اگر عشق مصطفیٰ ہے اور دل میں اگر عشق مصطفیٰ نقش ہو جاتا ہے تو باطل کے رنگ کو قبول نہیں کرتا ہے بلکہ جو عزور کی عطا بن کر آتا ہے وہ اگر سے تنہ تنہا ہوتا ہے چند سال اگر ہندوستان میں گزارتا ہے تو نبیلہ خلیبہ کو کلمہ پڑھاتا ہو یہ ہمارے اسلام نے ہم کو بتایا اب آپ دیکھیں میں چند باتیں بتا کر اپنی گرتگوں کو آگے پڑھاؤ کہ صحابہ کرام کی وفاداری سرورے کائنات شلال اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی تھی اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت وہ مقدس جماعت ہیں کہ جن کے چمک کی جواہی ہمارے آقا فرماتے ہیں اور انشاء فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ یہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہے علمے سے کسی کی بھی پیروی کروگے ہدایت پا جاؤگے یعنی ہر صحابی چمک والا ہے اور اس کی روشنی کے اندر چلنے والا یہ گمراہ نہیں ہوتا ہے وہ بٹکتا نہیں ہے بلکہ جو صحابہ اکرام کی روشنی میں چلیں ان کے نقشے قدر پر چلیں تو گویا کہ یہ ایسی روشنی ہے کہ اس روشنی میں چلنے والا چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اسے زدادہ فرمائے گا یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے آپ دیکھیں کہ آج تو ہمارا حال یہ ہے اللہ صحابہ اکرام کے عشق کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگوں کی زبانیں بدلتی ہیں اور تھوڑا اگر کام کیے تو کام کرنے کے بعد اگر لوگوں کی طرف سے بدلہ نہ ملے تو آج بھی یہ سوچتا ہے کہ بھئی لوگ تو ہم کو ہماری تاریخ ہی نہیں کرتے لوگ تو ہم کو بدلہ نہیں دیتے چاہتے نہیں ہیں تو ایسے لوگ جب کونے میں ہو جاتے ہیں تو خود تو دین کا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے ملنے والوں کو بزنگ بنا دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہو گیا کہ دین اور سنیت کے کام کے لیے اگر ایک دل کے لیے اگر پنشتیسن میں بیٹھنا پر جاؤ تو حالات ہی ہوتے ہیں کہ کوئی مدد کے لیے نہ پہنچے تو نکلنے کے بعد کہتے ہیں جان آمد ورنہ سنی لوگ سپورٹ نہیں کرتے ہیں اس چیز کو یاد رکھیں دین کا کام یہ لوگوں کی تاریخ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا ہے بلکہ دین کا کام یہ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ جس کے دل کیندل یہ تصور ہو جو امام احمد رضا فاضر بنیلی رضی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ ہمیشہ دل میں یہ تصور رہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کوئی دیکھیں نہ نہ دیکھیں ہمارا رب ہمارے عمل کو دیکھتا ہے ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں کوئی جانے یا نہ جانے اللہ کی عطا سے ہمارے آقا جانتے ہیں تو یقین جانے یہ تصور جس کے بلکے در جم جاتا ہے وہ کلی پر بھی رہے وہ ہمیشہ حضور کا مقادہ رہتا ہے وہ آخرت کے اوپر نظر رکھتا ہے آپ دیکھیں کہ حضرت زید میں دسنام علی اللہ تبارک و تعالیٰ بغور سمار فرمائے میں بھی اپنا جائزہ لوں آپ بھی اپنا جائزہ لیں ہم سب مل کر اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں کچھ کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ بغور شخصے کے نشتر جو لگاتا ہے دشمن نہیں ہوتا نشتر لگانا یہ بھی کبھی ضروری ہوتا ہے تو سننی سے ہم کو معبت ہے لیکن یہ کہ جو کمزوری ہے اسے کمزوری ہی مانا جائے گا حضرت زید بن دسنام علی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ کو ابو سفیان نے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے خانہ کعبہ سے آپ کو پکڑ کے نکالا اور نکالنے کے بعد جب آپ کو تلوار کے سائے میں لائے گیا گردن پہ تلوار رکھی اس وقت ابو سفیان جو ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے حضرت زید سے ایک سوال کیا تھا وہ سوال کیا تھا وہ سوال یہ تھا کہ اے زید سسس بتاؤ تمہارا جواب کیا ہے مرنا تو تم کو ہے ہی تو سوال اس کا یہ تھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ پر تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کی ذات ہو اور ان کی گردن پہ تلوار لیکن تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں امن و سکون چین و سکون کے ساتھ رہتے ہو تو اس سوچ اور تصور کے بارے میں تمہارا کیا کہتا ہے آج ہم کہتے ہیں اتنی پریشانیاں ہیں وہاں پر یہ ہے کہ حضور مدینہ منوران تشریف پر ماں ہے چاروں طرف کافر اور مشیقوں کی نظریں ان کو دیکھ رہی ہیں دشمن کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے اب علماء کرام جانتے ہیں کہ جان جانے کا اگر غالی میں غمان ہو تو ایسے وقت میں شریعت نے بھی رخصت دی ہے کہ آدمی زبان سے کافر کے کہنے پر اگر کفریہ جملہ بھی مل دیتا ہے اور تھی ایمان پر مدمئن رہتا ہے تو اس کے پر حکم کبر نہیں ہوتا ہے لیکن حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ نہیں سوچا کہ چلو ابھی تو آقای کریم صلی اللہ تعالیٰ یہاں پر ہے نہیں مسلمان جانتے نہیں تمام کے تمام کو پار مشرقین ہیں تھوڑی دیر کے لیے محبت کے قبیل کو تبدیل کر دیا جائے ایسا نہ ہوا بلکہ حضرت سید نے اس وقت ابو سفیان سے کہا ابو سفیان یہ تو بہت دور کی قولی نایا ہے یہ تو بہت دور کی بات کرتا ہے پوری یہ کہتا ہے کہ تیری تنوار کے نیچے میلے نبی کی گھر پڑ ہو اور ایسی حالت میں میں اپنے گھر میں کس حال میں ہوں گا تو اے ابو سفیان سنو یہ تو بہت دور کی بات ہے میں تو اپنے نبی سے ایسی محبت کرنے والا ہو کہ اگر میرے نبی کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چھو جاتا ہے اور میرے گھر میں اگر مجھے علم ہو جائے تو میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چھو گیا ہے تو میں اپنے گھر میں سکون کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہوں کیا سمجھ یہ آیا حضرت زید نے گویا کی یہ بتا بیا جس کو امام حفد رضا یوں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کرو تیل نام پہ جا فدا نبسی کے جا کے جہاں فدا کوئی جہاں سے بھی نہیں جی برا کرو کیا کرو جہاں کیا سمجھ میں آیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ حضرت زید نے یہ بتا دیا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اس بات کا درس دیا کہ اے مسلمانوں اس سیز کو یاد رکھنا نبی کی محبت یہ اللہ کی عطا کرتا اتنی بڑی نعمت ہے کہ تم مال کو قرمان کرنے سے درتا ہے مال کو قرمان کیا تب بھی جنت میں جانے کا ذریعہ محبت رسول میں اگر رشتداری کو قرمان کیا تب بھی جنت میں جانے کا ذریعہ حق تو یہ ہے کہ اگر تو اپنی جان کو بھی عربان کرنے گا تو یقین جاد یہ جان دینا بھی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اس سے کیا سمجھ میں آیا ہم کم سے کم اتنا سوچھیں کہ ہم اگر اپنی زبان کو بدلتے ہیں ہم اگر بدمذب سے گلے ملتے ہیں یا بدمذب کے سامنے اگر ہماری زبانے نرم ہو جاتی ہیں تو بہت سے نور موسوسکے ہیں اور ان کا تصور یہ ہوتا ہے اے چلیے مولانا کی لیشٹ میں تو ہم نے کتر سنی ہونا لکھوا دیا ہے اب بدمذب کے سامنے ایسا بولتے ہیں تو کون جاننے والا ہے اس چیز کو یاد رکھیں ہم سنی ہیں اس بات کا دل میں یقین رکھیں کوئی جانے یا نہ جانے تو کتنا بڑا وسادار ہیں یہ میرے آقا ضرور جانتے ہیں کوئی جانے یا نہ جانے اگر تو خددار سے گرے ملتا ہے تو اگر سے پورا شہر تجھے متصلی موسلمی مان لے لیکن میرے آقا کی نگاہوں سے تک مذہبوں سے گرے ملنے تو پروشیتہ نہیں ہو سکتا ہے اس چیز کو یاد رکھو کہ اگر پوری دنیا تیری مخالق میں جائے اور بارگاہ مصطفیٰ سے اگر وفاداری کی صرف میں جائے تو یقین جاؤو میدان مشرد میں تو کامیات نظر آئے گا اور پوری دنیا تجھے عاشق رسول سمجھے پوری دنیا تجھے کو تسلیم سننی سمجھے لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں اگر تجھے وفادار نہیں مانا گیا ہے ہرکہ لاکھوں لوگوں کی واہ ہوا ہی میدان مشرد میں تیرے لیے جنت میں جانے کا سریعہ نہیں بن سکتی ہے اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہم الحمدللہ سننی ہیں کون ہیں؟ بولیے ہم سننی ہیں تو سننی ہے تو سننی ہی کی طرح رہنا چاہیے متسلیم سننی رہنا چاہیے اور دو باتیں بتاؤ کہ آج لوگ قربانیاں دینے سے ڈرھتے ہیں کیا ہمارا مقام اور مرتبہ صحابی رسول جتنا ہیں؟ صحابی رسول تو وہ ہیں کہ جس طرح اجباع امت ہیں کہ صحابی کے مقام اور مرتبے تک کوئی غیر صحابی نہیں پہنچ سکتا بلکہ حد یہ کہ کوئی صحابی اگر ایسا ہے کہ کلمہ پڑھا بغیر کسی عمل کے دنیا سے چلا گیا اور اس کے مقاملے میں ایک ولی کی دیر سو سالہ عبادت کو رکھنے کے بعد بھی اگر آپ علماء سے سوال کریں گے کہ وہ دیر سو سالہ عبادت کرنے والے اللہ کی ولی وہ چل رمحوں کے لیے مسلمان رہے اور بغیر کسی عمل کے دنیا سے گئے آپ بتائے فضیلت والا کون ہے تو علماء یہی کہیں گے کہ فضیلت والا صحابی کو ہی مانا جائے گا صحابی کو ہی مانا جائے گا اب آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے سب زبانی طور پر دعوانہ کیا یہ ایسی عظمت والے کہ با خدا ان کے خون کے ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان کے جسم سے نکلنے والے پسینے کی عبادت کے لیے اگر ہم جیسے ہزاروں لوگ اپنے خون کو قربان کر دیں جان کو قربان کر دیں تک بھی ان کے پسینے کی عظمت کو نہیں پاسکتے ہیں یہ اتنی مقدس زمان ہے لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں کا شیوہ کیا رہا جنگِ بدر کے موقع پر سرورے کائنات شلاللہ تعالیٰ رہی و سلم نے انسار کو جمع فرمایا یعنی انسار وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور سرورے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حضرت کر کے تشریف لے گئے تو ایک معاہدہ ہوا تھا آہد ہوا تھا کہ باہر کا کوئی آدمی اگر مدینہ منورہ پر حملہ کرتا ہے تو مل کر مقابلہ کیا جائے گا لیکن یہ کہ اگر مدینہ منورہ سے باہر نکل کے لڑنا ہوگا تو انسار پر لازم نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے اب جنگِ بدر کے موقع پر جب باہر نکلنے کے لڑنے کا موقع آیا تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انسار اور مہاجرین کو جمع فرمایا غورت سے سمات فرمایا انسار اور مہاجرین کو جمع فرمایا اور آپ نے خطاب دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنگِ بدر کے لیے جو باہر نکل کے لڑنا ہے اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کیا کرنا چاہئے حضرتِ سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید آقاِ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ سمجھ رہے کہ جب ہمارا معاہدہ نہیں ہے تو ہم حضور کو ساتھ نہیں دیں گے تو حضرتِ سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ کھڑے رہتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہمارا معاملہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہے کہ جنہوں نے کہا تھا فَضْحَبْ أَنْتَ وَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَهُنَا قَائِدُ کہ تم جاؤ تمہارا رب جائے لڑو ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے یا رسول اللہ ہم تو آپ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ آپ اگر ہم کو حق دیں تو جانوروں سمیت ہم اپنے آپ کو سمندر میں ڈال سکتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام ہم تو آپ سے ایسی محبت کرنے والے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ جب جنگ میں مقابلہ ہوگا تو آپ کی حفاظت میں آپ کے آگے اگر کوئی جان کا نظرانہ قربان کرے گا تو وہ ہم ہوں گے آپ کی حفاظت میں آپ کے پیچھے اگر جان کو قربان کرے گا تو وہ ہم ہوں گے آپ کے دائیں بائیں اگر جان کو قربان کرنے والا ہوگا تو وہ ہم ہوں گے اور جن کے رے ہزاروں نے دیکھا اور میدانِ بدر اور دوسری جنگوں میں صحابہِ کرام نے اس بات کا ثموت دیا اور دنیا سے جاتے وہ آدمی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا فاسق اور فاضر بھی جو ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے لیکن صحابہِ کرام اتنی بڑے قربانی دیتے ہیں اور قربانی دینے کے بعد اگر پیشانی پر دیل لگا اور خون کا آخری عطرہ نکلتا ہے تو تاریخ کے کتابوں میں ملتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی عظمت والے جسم ہے لیکن دنیا سے جاتے وہ قیامت تک کے مسلمانوں کو دستی بننے کا سبق نہیں دیا ہے بلکہ ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جسم کا اگر آخری عطرہ بھی نکلتا ہے تو اس کو چینہات کے اوپر لیا شہرے کے اوپر ملا اور ملنے کے بعد اگر کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں فست و بیرکی کعبہ قسم خدا کی میں تو کامیاب ہو گیا کیا سمر میں آیا ان لوگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ حضور کی محبت اللہ تبارک و تعالی کی عطا کرتا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رسول کی محبت میں جو کچھ بھی تم قربان کرو گے وہ قربان کرنا یہ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا اب ان لوگوں نے محبتوں کے چراب کو اپنے خون کے ذریعے نوشن کیا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کھانا نہیں چھوڑ سکتے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم تعلقات کو قربان نہیں کر سکتے رشتے داریوں کو قربان نہیں کر سکتے سنی جنتی ہے اس میں کسی کو شک ہے بھئی الحمدللہ دنیا میں جتنے بھی باطل فرقے پائے جاتے ہیں اہل سنت و جماعت جہاں پر جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہاں پر الحمدللہ ہم اپنے اقائد کو قرآن و حدیث سے ثابت بھی کر سکتے ہیں ہم اپنے اقائد کو قرآن و حدیث سے ثابت بھی کر سکتے ہیں تو اس سے یہ سمجھے میں آیا کہ صحابہ اکرام نے ہم کو اس بات کا دحس دیا کہ نبی کی ذات سے وفاداری ایسی ہو کہ نبی کا جو بھی دشمن ہوتا ہے دشمن کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہونا چاہیے ہمارا کانٹیک نہیں ہونا چاہیے اب دو بندی جماعت سے ہمارا جمعاملہ ہے دو بندی جماعت سے ہمارا جمعاملہ ہے تو ہمارا اختلاف یہ کوئی پرسنل یا ذاتی نہیں ہمارا اختلاف یہ پرسنل یا ذاتی نہیں ہے لوگ یہ سوچتے ہیں وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں وہ بھی تو روزہ رکھتے ہیں وہ بھی تو عج کے لیے جاتے ہیں وہ بھی تو سکاپ دیتے ہیں تو یاد رکھیں نماز پڑھنے والے بہت سے ایسے تھے جو دیرے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا کے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن دل میں بغز مصطفیٰ کی بنیاد پر ان کو کیا کہا گیا کہ منافق یہ ہوتا ہے وہ دوزت کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا ہے تو جب اس کو منافق کہا گیا اس کو کافر کہا گیا اس کو مجھد سے نکالا گیا تو اس زمانے میں حضور جلال تعالیٰ علیہ وسلم کے وقت میں اگر کلمہ پڑھ کر کوئی کافر ہو سکتا ہے تو موجودہ وقت میں اگر کوئی کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد نبی کے علم کو جانوروں اور پاغلوں کے برادر خرار دیں نبی کا کلمہ پڑھیں اور اختیار مصطفیٰ کا انکار کریں نبی کا کلمہ پڑھیں اور نبی کو پیٹ کے پنجل کی خبر سے بے خبر کہیں نبی کا کلمہ پڑھیں اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہیں کہ نماز کے حضور کا خیال لانا ماہ زندہ گدے اور بین کے خیال بلانے سے زیادہ بتر ہے تو آپ مجھے بتائیں کیا ایسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہو سکتا ہے یقین جانے ایسا کلمہ پڑھنے والا پوری زندگی کلمہ پڑھتا رہے اس کو مسلمان نہیں مانا جائے گا اور آج جو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو مولانا کی لڑائیاں ہے یہ تو مولانا نے لگائی ہے دلائی میں بے شمار پیش کر سکتا ہو ایک بات بتا کر اپنی گفتگوں کو آگے بڑھاؤ کہ آپ دیکھیں کہ آپ جن لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سب برابر ہے تو میں تو اکثر ان کو یہی کہتا ہوں کہ میری مجھ سنو لیکن حضور کی بارگاہ میں عج کرو یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں کیا سب آپس میں برابر ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ اعلان فرمایا اِنَّ بَنِي اسرائیلَ تَفَرْ رَقَدْ عَلَىٰ سِنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّ کہ قوم بنی اسرائیل یہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئی کیا فرمایا بنی اسرائیل یہ بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئی وَتَفْ تَرِقُ اُمَّتِي عَلَىٰ سَلَاسِنْ وَسَبْعِينَ مِلَّ اور میری امت یہ تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی یہ کس نے کہا ہمارے آقا نے کس نے کہا بولیے ہمارے آقا نے کہا وَتَفْ تَرِقُ اُمَّتِي عَلَىٰ سَلَاسِنْ وَسَبْعِينَ مِلَّ اور وہ پیمانہ اور نیزان کیا ہے ہمارے آقا نے فرمایا مَا عَنَا عَلَيْهِ وَأَصَحَابِي کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے اب جب حضور نے یہ پیمانہ عطا فرما دیا تو اگر دیوبندی اور وہابی یہ کہتا ہے کہ ہماری طرف آؤ ہم تم کو جنت میں لے کر جائیں گے تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ تُو مطبولا تیری تقریت و ایمان کو لے کر آ تیری صراط و مستقیم کو لے کر آ تیری براہین قابیہ کو لے کر آ تیری تہزین الناس کو لے کر آ اور لے کر آنے کے بعد اس میں جو لکھا ہے اس کو پڑھ کر سنا ہم امام احمد رضا کی اطولت المکیہ لے کر آتے ہیں ہم امام احمد رضا کی علامہ والعلا لے کر آتے ہیں اور کتاب رکھنے کے بعد اگر فیصلہ کرے گا تو نظر آئے گا تو یہ ہی نظر آئے گا کہ امام احمد رضا کا قلم جدر ہوگا عشق مصطفیٰ کے چشمے ادھر ہی نظر آئے گا امام احمد رضا کا قلم جدر ہوگا ایک دلیل دے کر اپنی گھتگو کو آگے بڑھاؤ کہ ان لوگوں کو یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں لے جانے والے ہیں یہ کہتے ہیں ہم جنت میں لے جانے والے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے عقیدے کو چھپاتے کیوں ہو لوگوں کے سامنے مدرسے کے نام پر مسجد کے نام پر نماز کے نام پر کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو اپنی کتابوں کو پیشتوں نہیں کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے دوونڈی مللہ جلدی اشرفنی کا نام نہیں لے گا رشید کا نام نہیں لے گا خلیل کا نام نہیں لے گا آخر ان کے ناموں کو چھپایا کیوں جاتا ہے الحمدلہ ہم تو احمد رضا کو مانتے ہیں ہم نے تو آلہ حضرت کو کبھی چھپایا نہیں بلکہ امام احمد رضا کو ہمیشہ آگے ہی رکھتے ہیں اور ہم تو یہ جانتے ہیں جہاں کہیں ہماری کشتی دگ بگانے رکھتی ہے تو اس کشتی کو سمالنے والی ذات کا نام امام محمد رضا ہے تو اگر واقعی میں تو ان کو برا مانتے ہیں تو ان کو چھپا کر کیوں رکھتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ تقریت الیمان کے اندر ماز اللہ یہ لکھا کہ جس کا نام محمد یا علی ہوتا ہے وہ کسی چیز کا مالی کو مختار نہیں ہوتا ہے اس عقیدے کو ان کی کتاب سے ہم ثابت کر سکتے ہیں تو یہ تیرہ عقیدہ ہے اور امام احمد رضا نے ہم کوئی عقیدہ دیا کہ یا رسول اللہ خالق کے کل میں آپ ہو مالی کے کل بنا دیا دور جہاں ہیں آپ کے عبد و اختیار میں تو آخر ہمارے پاس دلیل کا ہے تو ایک دلیل آپ سمات فرمائے ایک بار دور دن پاک پہلیں اللہ حضرت سیدنا مولانا محمد وآلہ کرم وآلہ کرم وآلہ کرم وآلہ کرم وآلہ کرم جانتے ہیں گورنمنٹ کے پابندی لگانے سے دوسرا نکاح حرام نہیں ہو جاتا ہے ایک مسلمان چار نکاح کر سکتا ہے کتنے کر سکتا ہے ارے بول یہ چار نکاح ایک مسلمان کر سکتا ہے قرآن کا احران ہے چار نکاح ایک مسلمان کر سکتا ہے لیکن ہم کو ایک ذات ایسی ملتی ہے کہ ہمارے آقا نے ان کے لیے دوسرا نکاح حضرت باطبہ کی موجود لکی میں حرام فرما دیا حضرت علی کی زندگی کو آپ اٹھائیے تو جب تک سیدہ فاطمد الزہرات رضی اللہ تبارک وآلہ حیات رہی حضرت علی نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا اب اس کی وجہ کیا ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول سے یہ روایت ہے کہ سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہو علی المنبر کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ممبر پر یہ اعلان کرتے ہوئے اور ظاہر سی بات ہے کہ ممبر کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب مجمع ہوتا ہے ممبر کی ضرورت کب ہوتی ہے جب مجمع ہوتا ہے عضو نے ممبر پر اعلان فرمایا اور کیا فرمایا اَنَّ بَنِي حَاشِبْنِ بَغْعِلَةَ اَيُّ تَلَقَا اِبْلَتِي وَيُنْكِحَا اِبْلَتَهُمْ علی اگر اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو شرط یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دیں اور اس کی بیٹی سے نکاح کریں میری بیٹی فاطمہ کو طلاق دیں اور اس کی بیٹی سے نکاح کریں اور وجہ عیلت سبب کیا بیان کرتے ہیں کہ کیوں اجازت نہیں دیتا ہو ہمارے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے میرے گوشت کا ٹکرا ہے جو بات فاطمہ کو ناغوار ہوتی ہے وہ مجھے ناغوار ہوتی ہے جو بات فاطمہ کو تقریب دیتی ہے وہ مجھے تقریب دیتی ہے اب آپ ذرا غور کریں کہ دنیابی معاملات میں حضور کے کیا اختیار ہیں اس کو جانے دن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ بڑے سے بڑے علامہ کے پاس سلے جاؤ بڑے سے بڑے پیر کے پاس سلے جاؤ بڑے سے بڑے بلی کے پاس سلے جاؤ شرعی معاملات میں کسی کا اختیار نہیں ہوتا ہے یعنی آپ مفتی کو روزانہ کھانا کھلاو اور فطمہ علم لینا چاہو ارے مفتی صاحب پورا سال مرگا کھلایا ہے ایک بار تو میرے حق میں پیس لا دے دو تو مفتی یہ کہے گا ہم شریعت کو بتانے والے ہیں شریعت کو بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے شریعت یہ ہمارے آقا نے بنا دی ہے اور جو بنا دی ہے اسی کے اوپر آپ کو بھی عمل کرنا پڑے گا ہم کو بھی عمل کرنا پڑے گا اب جب حضور نے اعلان فرمایا تو نجانے کتنے صحابہ اکرام ہے قرآن کے حکم کو جانتے ہیں سدھی کے اکبر نے کھڑے ہو کر یہ عرض نہیں کیا یا رسول اللہ چار کی اجازت ہے علی کو روکا کیوں جاتا ہے فارق و عثمان نیکے نہیں کہا یا رسول اللہ روکا کیوں جاتا ہے خود حضرت علی نے یہ نہیں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی کے سلام سدھی کے اکبر ایک سے زیادہ چاہے تو نکا کرے واروں کے آزم کرے حضرت عثمان کرے تمام صحابہ اکرام کرے تمام مسلمان کرے کسی کو روکا نہیں جاتا ہے مجھے کیوں روکا جاتا ہے اس لیے نہیں بولا کہ تمام صحابہ اکرام کا عقیدہ وہی تھا جو آج عقیدہ اہل سنت و جرحات کا ہے کہ تمام صحابہ اکرام یہ جانتے تھے کہ یہ وہ زبان ہے کہ زبان مصطفیٰ سے جو نکل جائے وہی شنید کا قانون ہوتا ہے کیا سبج میں آیا اگر حضور کے اختیار کا عقیدہ اگر امام احمد رضا نے دیا ہے تو یہ امام احمد رضا نے اپنے ذہن و فکر سے یہ عقیدہ بنا کر نہیں دیا ہے بلکہ امام احمد رضا کے عقیدے میں اور جو عقیدہ دیا ہے تو اس عقیدے پر صلت مزر آتی ہے تو ماہ انا علیہ وآہ صحابی میں صلی اللہ علیہ وآہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتی ہے اور امام احمد رضا کا عقیدہ کیا ہے راستہ کیا ہے نظر کیا کیا ہے میرے امام نے کہہ بیا یا رسول اللہ تیرے حلاموں کا نقش قبل میں رائے خدا وہ کیا بہت سکے تو یہ شراغ لے کے لئے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلح آنہ حضرت نعرے تقبیر تو اس سے کیا سمجھ میں آیا اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے کونسا سنیوں کا کونسا سنیوں کا راستہ اور موجودہ وقت میں گمراہیت سے بچنے کا سب سے آسان اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ امام احمد رضا کے دامن کرم سے وابستہ رہے اب اور آپ آگے بڑھیں کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ سنی ہی جنتی ہے اور دیوبندیوں کے جو گروہ ونٹال ہیں انہوں نے حضور کی شام میں گستاخیہ کی ہے یہ ثابت ہے آج بھی وہ مناظرے کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں ان کی کتابیں بھی مارکیر میں ملتی ہیں تو اب ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے ہمارا ان کے ساتھ معاملہ کیا ہونا چاہیے اس چیز کو یاد رکھیں کہ موجودہ وقت میں ہم جو اپنے ذہن سے سوچتے ہیں اپنی فکر سے سوچتے ہیں اور بہت سی مرتبہ حرام کام کر جاتے ہیں اور اس کے بعد بھی ایسا سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کیا اور اس کو دین کا در سمجھتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں ہمارے آقا دین سے جتنی محبت کرنے والے تھے اتنی محبت ہمارے اندر نہیں ہے ہمارے آقا کو لوگوں کی حضائیت کی جتنی زیادہ فکر تھی وہ ہمارے اندر نہیں ہے اور آقا کریم شلال اللہ تعالیٰ و سلم نے ہم کو جو راستہ بتا دیا اور جو راستہ عطا فرما دیا تو ہم تو یہ جانتے ہیں عقیدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا عقلمن آ جائے لیکن ہمارے آقا کی اقل کا کرور و حصہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے ہمارے آقا کی اقل کا کرور و حصہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو جب ہم نے جان لیا کہ یہ گمراہ ہیں یہ بدمذب ہیں گستاخ رسول کافر و مرتد ہیں تو ہمارا ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اس میں بہت سے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھئی دیوگنڈی کا بائیکارٹ کر دینا رشتہ داروں سے دوری کو اختیار کر لینا یہ بہت سے لوگوں کی سختی ہے تسلوب ہے کٹڑتا ہے تو میں اپنی بات نہیں کروں گا آپ کو صرف شریعت کے دائرے میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ میری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے میری بات سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے میں آوات نہیں ہوں لیکن ہم آج صرف اسی زاویہ اور نظریہ سے آخر تر سوچیں اور غور کریں اور میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کیا اور ان کے فیصلے کی حیثیت کیا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ اے محبوب تمہارے لب کی خسم لا يُؤْمِنُونَ وہ مومن نہیں ہو سکتا حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہاں تک کہ اپنے آپسی اختلاف میں آپ کو حاکم نہ بنا لے تو حاکم کس نے کہا قرآن نے کہا کس نے کہا اب حضور کو اگر کوئی حاکم نہ مانے تو کیا کوئی مسلمان ہو سکتا ہے حضور کے حاکم ہونے کا انکار کرے مسلمان ہو سکتا ہے ارے وہ دنیا بھی دوسرے معاملات ہوتے ہیں دنیا کی کوئٹے ہوتی ہے کہ یہاں سے فیصلہ ہو جائے تو اوپر اپیر کی جاتی ہے اوپر سے فیصلہ ہو تو اس کے اوپر جاتے ہیں پھر کوئی کچھ اور کہتا ہے اور قانون تبدیل ہوتا رہتا ہے وہ اور کوئٹے ہوتی ہے لیکن حضور ایسے حاکم ہے کہ جو فیصلہ فرما دیں تو مومن کے اوپر لازم ہے کہ حضور کے فیصلے کو دل سے تسلیم کریں کیا کریں حضور کے فیصلے کو دل سے تسلیم کریں اب دل سے اگر تسلیم کرنا ہے تو آئیے ہم اور آپ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارتاہ میں عرض کریں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ نے فرقوں کے ضرور کے بارے میں جو خبر دی تھی ظاہی ہونے کے بارے میں بتایا تھا آپ کی نگاہ نبوت میں جن چیزوں کو دیکھا تھا تو آج وہ فرق وجود میں آ چکے ہیں اور وہ فرق وجود میں آنے والے ایسے ایسے گندے اقیدے اگندے اقائد نظریات رکھتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آپ ہماری رہنمائی فرمائے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں ہمارے معاملات ان کے ساتھ کیسے ہو کیا گلے لگنے والے معاملات ہو کیا مسافہ کرنے والے معاملات ہو کیا ان کے ساتھ کھانے پینے والے معاملات ہو تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو حاکم ہے اور قرآن نے آپ کے حاکم ہونے کا اعلان فرمایا اللہ کے کلام میں اعلان کیا گیا وہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے یہ اعلان فرما دیا ایاکن و ایاہم لا یقیننکن ولا یتننکن تم ان سے دور رہو ان کو اپنے سے دور رکھو کہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دے کہیں وہ تم کو خطنے میں نہ دار دے اب حضور کی باردہ میں جب ہم نے عرض کیا تو حاکم ہمارے آقا ہے حاکم ہمارے مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ علیہ وسلم نے جب یہ بتا دیا کہ ان سے قریب جانا یہ گمراہیت کا ذریعہ ہے ان کے قریب جانا یہ فکرے میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے تو جب حضور مسلم آئے قریب جاؤگے گمراہ ہو سکتے ہیں تو آج کے وقت میں اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد کہے ارے مولانا ہم دیوبندی سے مل کر گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں اے مولانا ہم دیوبندی کا کھا کر دیوبندی نہیں بن سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ رشتداریہ قائم رکھیں گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں آج کے یہ چلتے بھتے اقل مند کی بات مانی جائے گی یا ہمارے آقا کی بات مانی جائے گی اس چیز کو یاد رکھیں کہ پوری دنیا اگر حضور کے فرمان کے مقابلے میں جمع ہو جائے تبھی پوری دنیا حضور کے فرمان کے مقابلے میں صحیح نہیں ہو سکتی ہے بلکہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنی اقل کو قدم مصطفیٰ پر قربان کر دیتا ہے اب حضور نے فرما دیا ان کے قریب جانا یہ خمرانیت تسریہ ہے تو ہر سنی پر لازم ہے کہ بد مذہب کا بائیکارٹ کریں جائے ہر سنی پر لازم ہے کہ بد مذہب کا بائیکارٹ کریں اب بائیکارٹ کیسا ہونا چیز آج بہت سے لو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر غلط کرتا ہے تو علماء اہل سنت کے پاس ایک حیلہ اور مہانہ یہ لاتے ہیں کہ مولانا اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ دیوبندی ہو جائے گا ایسا کیا جائے گا وہ دیوبندی ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر دیوبندی کہ وہاں شادی کرتے بچی کی یا لڑکے کی اور دعوت میں نہ جائیں بولے کہ حضرت کہیں ادھر نہ چلا جائیں تو اس چیز کو یاد رکھے چلے کہ دنیا کے معاملے میں دنیا کے معاملے میں تو ایسا ہے کہ خود نہ کھاؤ دوسروں کو کھلاو خود اچھا نہ پہنو دوسروں کو پہناؤ لیکن دین کا معاملہ ایسا ہے کہ ایسے نہیں کہ دوسروں کو بچانے کے لیے خود دوزت میں چلے جاؤ بلکہ جو ترتیب بیان کی گئی ہے وہ یہ ہیں کیا فرمایا پہلے اپنے آپ کو دوسر سے بچاؤ بعد میں باقی فکر کرنا پہلے اپنے آپ کو دوسر سے بچاؤ وَأَحْلِكُمْ نَعْرَا اور گھر والوں کو دوسر سے بچاؤ تو گھر والوں کا نمبر بعد میں آتا ہے پہلے دیرہ آتا ہے پہلے میرا نمبر آتا ہے اور یہ سوچنا کہ شریعت کے قانون کے اوپر عمل کرنے سے وہ گمراہ ہو جائے گا تو اس چیز کو یاد رکھے چلے کہ ہمارا ذمہ ہے شریعت کے حکم اوپر عمل کرنا ہاں ہمارا ذمہ ہے شریعت کے حکم اوپر عمل کرنا اور شریعت کے حکم اوپر عمل کرتے ہیں اور پھر یہ کہتا ہے کہ مولانا آپ ذمہ دار ہیں تو ایسے نہیں مانا جائے گا آپ پھر میں ایک مثال کے ذریعے بتاؤں کہ آج جو کہا جاتا ہے اور خاص کر کے اگر کوئی مال والا دوبندی کو لڑکی دے دیں یا دوبندی کو لڑکی دے دیں تک لوگ یہ سوچتے ہیں اے مولانا اتنے بڑے مالدار کا بائیکارٹ کیا جائے گا ادارے میں چندہ کون دے گا مسجد میں چندہ کون دے گا سننے پریشان ہوگا بیمار ہوگا اس کو پیسے کون دے گا اور یہ تمام طرح تمام طرح کے بہانے حیلے بہانے ہوتے ہیں تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ حیلے بہانے بیدان محشر میں کام نہیں دیں گے بلکہ ہم کو تو امام احمد رضا نے جو عقیدہ دیا جو نظریہ دیا وہ نظریہ یہ بھی دیا کہ یا رسول اللہ تیرے تکروں پر بنے غیر کی جھوٹر پر ندال جرکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے سبقہ تیرا ہم کو یہ نظریہ دیا گیا ہے یہ عقیدہ دیا گیا ہے اور یہ سوچنا تو میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس کو یاد رکھیں ہمیشہ میرے لیے بھی کام کی چیز ہے آپ کے لیے بھی کہ آج جو اتنے ہنے بانے کرتے ہیں کہ دیو بندی سے لڑکی اگر سے دینے والا گرم آتا رہے تو نولانا جاتے ہی اس لیے ہیں کہ رمضان میں اتنے گروں میں اتاریقہ سامان جاتا ہے ایسی پریشانیوں میں یہ کام ہوتا ہے اوہے کام ہوتا ہے تم یہ تک تم سوچ رکھتے ہو تو ہمارے بزرگوں نے ہم کو ایسا نہیں بتایا سبتال سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تبارک و تعالی نام سنا ہے نا ارے بولیئے فاروق عاظم کا نام تو سنا ہے نا یہ وہ فاروق عاظم ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے آپ نے دھر پایا اِنَّ اللَّهُ وَدَالْحَقْ عَلَى لِسَانِ عُبر وَقَلْبِهِ کہ اللہ تبارک و تعالی نے عمر کی زبان اور دیر پر حق کو جاری فرما دیا یہ وہ فاروق عاظم کہ شیطان ہم کو گمراہ کرتا ہے ہم کو تہکاتا ہے لیکن وہ فاروق عاظم کا جتبہ کہ فاروق عاظم جس راستے پر نکل جائے شیطان اپنا راستہ بڑھے گا وہ فاروق عاظم عدی اللہ وَقَلْبِهِ تَعْلَانِ کہ جب غیثان کا بادشاہ ایمان لائے کون ایمان لائے غیثان کا بادشاہ اپنے ذہن میں نقش رکھیں ہمیشہ بہت کام دے گی کہ غیثان کا بادشاہ جب ایمان لائے تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی ایمان لائے گا تو اس کا استقبال تو کیا جائے گا اس کا صحابت کیا جائے گا جب کوئی ایمان لائے تو اتنی شام اور شوقت کے ساتھ مدینہ منورہ میں وہ آیا تھا جو اس کے گوڑے جانور جو کہے جانوروں کے گلے میں سونے کے ہاتھ جانوروں کے گلے میں سونے کے ہاتھ خویرہ جواہرہ سونا مال ہتھیے کوہتے یہ دیکھنے کے لئے کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ پورا مدینہ منورہ جمع ہو گیا دیکھنے کے لئے فارو کے عاظم نے استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد آپ اس کو اپنے ساتھ حرچ کے لئے لے گئے حرچ کے لئے جب لے گئے تو ہوا گئے کہ وہ خانہ کتابہ کا طواب کر رہا تھا جیسے ابھی بیڑھ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ چلنے میں ایک دوسرے کے پاؤں پر پاؤں گیر جاتا ہے تو وہ ننگی پہنا ہوا تھا تو خانہ کتابہ کا طواب کرنا تھا تھا یہ غریب آدمی کا پاؤں اس کی ننگی پھیکن گیا ننگی کھل گئی ننگی کھل گئی تو اس نے غصے میں اس کو بھوسا مارا تو وہ غریب آدمی کی نا کی ہٹی ٹھول گئے اب یہ ہٹی ٹھول گئی تھا تو یہ مقدمہ دیکھ کر پارو کے عاظم کی بارگاہ میں پارو کے عاظم کی بارگاہ میں لیا پارو کے عاظم نے جبلاہ کو بلایا تو اس کو بادشاہ کا نشاہ تھا وہ تو یہی دیکھتا تھا وہاں والی ہاں تو کتنے بھی ظلم کرو ہمارا ہی چلتا ہے تو فارو کے عاظم نے پوچھا جبلاہ تو نے پلاہ کو گوزا مارا لاکھ کی حدی کو توڑا ہوئی کہ ہاں میں نے ایسا کیا فارو کے عاظم پر رواتے ہیں پھر تو یا تو تم اپنا قصور معاف کروالو یا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤں کیا فرمایا ہے قصور معاف کروالو یا بدلہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ تو وہ کہتا ہے کہ کیا اسلام کے بادشاہ کی اگلی عزت ہے فارو کے عاظم نے فرمایا کہ یہاں بادشاہ اور ریایہ کو نہیں دکھا جاتا ہے یہاں پر اگر کسی کی عزت ہوتی ہے جو متقی ہوگا جو پرہیزدار ہوگا اسی کو نمبر ملے گا اسی کو عزت دی جائے گی اب آپ سوچیں کہ فارو کے عاظم رضی اللہ تمہارک و تعالیٰ نے اس وقت تو یہ نہیں سوچا آج سے زیادہ غربت اس وقت تھی آج سے زیادہ غربت اس وقت تھی جہاد کا لامنا تھا تو فارو کے عاظم نے تو یہ نہیں سوچا کہ چلو ایک قانون اگر ٹوٹا ہے تو معاف کر دیا جائے پاس سو گھوڑے یہ دے گا تو یہاں میں کام آئیں گے اسلام پہنے گا فارو کے عاظم نے تو نہیں یہ سوچا کہ ایک ہزار مسلمانوں کے گھر میں چھوڑا جلے گا فارو کے عاظم نے تو یہ نہیں سوچا کہ اس کے عاظم سے مسلمانوں کو اتنی زیادہ مدد پہ لے گی بلکہ اس نے جب یہ کہا کہ میں ایسا نہیں کروں گا تو فارو کے عاظم رضی اللہ اتبار پر تعالیٰ سے اس نے ایک دھنکی بھی تھی جیسے کہ آج باز لوگ کرتے ہیں کہ اگر باپ دیو بردی ہے مر گیا تو اس کا بیٹا اگر سنی ہے تو وہ سنی ہی کیسا تو مولانا کے پاس آتا یہ نماز دراجہ پڑھاؤ مولانا کہے کہ نہیں پڑھاؤں گا تو کہتا ہے کہ میں دیو بندی ہو جاؤں گا تو دیو بندی ہو جائے گا اور تیری سوچ ہی یہ ہے کہ گستاف تکو اگر کافی مانتا ہے تو تو سنی کیسا ہے لیکن ایسا پر نہیں ہوگا کہ تجھے بچانے کے لیے کیا بلکہ تو اگر اس کی محفرت کو اگر جائز سمجھتا ہے تو تو جائے گا مولانا کے بھی ایمان کا جنازہ نکھا لے گا تو فارو کے عاظم رضی اللہ اس نے یہ کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں نصرانی ہو جاؤں گا دنکی تھی کافید ہونے کی کہ ایسا اگر ہوا تو میں نصرانی ہو جاؤں گا فارو کے عاظم نے فرمایا مسلمان ہیں تو ناک کی ہشتی کو چھوڑا جائے گا اور نصرانی ہو گیا تو گردن کو مارا جائے گا مسلمان ہیں اور تو نے ایسا کیا ظلم کیا بدلا ہیا جائے گا اور اگر نصرانی ہو گیا تب تو دردر ماری جائے گی اس نے ایک رات کی مہود امامی اپنے قافلے کے ساتھ نکل گیا مرتب ہو گیا تو کیا فاروق عزیت اللہ و تبارک و تالہ کو ذمہ دار مانا ہو گیا وہ نزلانی ہو گیا تو فاروق عزیت اللہ و تبارک و تالہ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا کام ہے شریعت کے حکم کو نافذ کرنا ہمارا کام ہے شریعت کے حکم کو نافذ کرنا شریعت کے قانون کو توڑ کر اگر تو یہ سوچتا ہے کہ میں دین کا کام کرنوں گا تو یقین دان یہ نفس کی غلامی کرنا ہے اس لیے جو بھی کریں شریعت کے دائرے میں لکھ کر کریں بس نصبوں سے دور رہیں اور جو بہت سے دور یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دیوبندی سے قریب جانا اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے تو آپ یہ بتائیں کہ آج جو دیوبندیت کہیں رکھیں گے تو دنیا میں سے دیوبندی فرقہ نہیں ہے قادیانی بھی ہے لیکن آپ کے علاقے میں آپ نے سنا کہ پھرا قادیانی ہو گیا ہوتا ہے دیوبندی ہوتا ہے وہاں بھی ہوتا ہے وجہ کیا وجہ یہ ہے کہ جب حضور نے فرما دیا ان کے قریب جانے کی دمراہیت کا ذریعہ ہے تو دیوبندی سے قریب گئے تو سنی دیوبندی ہونے لگے دیوبندی سے قریب گئے تو سنی دیوبندی ہونے لگے اور قادیانی سے ہمارا کوئی تعلق ہی لیے تو کوئی قادیانی نہیں ہوتا ہے تو یہ خرامیاں جو پیدا ہوتی ہے نا وہ اس بنیاد پر پیدا ہوتی ہے اور آج بہت سے کم علم کہے جانے والے بعض اللہ بھی ایسے نظر آتے ہیں جو غلط تعلیم کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس چیز کو یاد رکھیں کہ ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ ہم اپنی سوچ کو ہم اپنی فکر کو شجید مطحرہ کے مقابی کریں دیکھئے فاروک عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے بد وستہ کسی کے پر شک یا شبہ ہو جائے تو اس کے علاج کا طریقہ کیا بتایا اس کو امام ایسندت امام احمد رضا فاظر بلینی رضی اللہ تعالیٰ نے فتاوہ رضویہ شریف میں بھی تحریف کروایا کہ صدیق نامی ایک شخص تھا جو آیت متشابعات کے بارے میں بحث کیا کرتا تھا فاروک عاظم کو پتا چلا آپ نے سزا دی اور سزا دینے کے بعد وہ جس علاقے میں رہتا تھا حضرت عبر موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ کی گوردگی کے علاقے میں رہتا تھا تو فاروک عاظم نے خط دکھا حضرت عبر موسیٰ عشری کو اور یہ لکھا کہ تمام مسلمانوں کو حکم دیں کہ صبیق کا بائی کارٹ ہے کیا فرمایا کیا فاروک عاظم اس کو نہیں سمجھا سکتے تھے صبیق کو فاروک عاظم نہیں سمجھا سکتے تھے جنہوں نے علم حاصل کیا تو حضور کی بارگاہ نے حاصل کیا جنہوں نے قرآن کو سمجھا تو بارگاہ مصطفیٰ میں رہتا قرآن کو سمجھا تو کیا ہو نہیں سمجھا سکتے تھے فاروک عاظم نے جو حضور نے قابل عطا فرمایا اس پر عمل کیا اور آپ نے یہ فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو کہیں کہ وہ صبیق کا بائی کارٹ کریں اور بائی کارٹ کیسا ہوا آلہ حضرت امام حمد رضا فاضی رب العالمی ندیل اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سو مسلمان اگر کسی جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سو مسلمان اگر کسی جگہ پر بیٹھے ہیں اور صبیق اگر وہاں پر آ جائے تو سو کے سو مسلمان اپنے گھروں کی طرف نکل دا یعنی کوئی اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کارٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ایک وقت وہ آیا کہ صبیق جب سچے تیر سے توبہ کر لیا توبہ کا اثر ظاہر ہوا تو حیرت ابو موسیٰ شدیر رضی اتاو تبارک و تعالیٰ نے خط لکھا کہ حضور صبیق کا حال اب اچھا ہو چکا ہے تو اس وقت باروں کے عاظم اجازت دیتے ہیں کہ صبیق کے ساتھ پاروں لکھر رکھنا جائے کیا سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا کہ ہمارے اسلام کا طریقہ نہیں رہا ہے اور حضور نے ہم کو یہی بتایا کہ ہم بند مذہبوں کا بائیتار کریں کیا کریں بند مذہبوں کا بائیتار کریں اور آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لے بھائی دیوبندی کو اگر شادی میں دعوت دیں تو کیا ہو گیا اس چیز کو یاد رکھیں نفع اور نقصان ہم اپنی اقل سے اپنی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش نہ کریں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نقصان کو دیکھا اور جس نقصان کے معلے میں خبردار کیا اس کے اوپر یقین لکھیں اب آپ اگر بند مذہب کو دعوت دیتے ہیں دیوبندی وحابی کو اگر کھانے کے اوپر بلاتے ہیں تو زاگر سی بات ہے کھانا کھلائیں گے تو عزت کریں گے کھانا کھلائیں گے تو اس کی عزت کریں گے اور اگر بند مذہب بھی تاثیر کریں گے تو محسان کیا ہے بھنا کیا ہے تجھے نظر نہیں آتا لیکن حضور کو جو نظر آیا اور ہم کو خبردار کیا تو کیا نظر آیا ہمارے آقا سبحانہ اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تو جو کسی مذہب کی تاثیر کرتا ہے گویا کہ وہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرتا ہے اب آپ اور کریں کہ تیری لڑکی یا لڑکے کا گھر آباد ہونے جا رہا ہے اور ایسے وقت میں اگر تو اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرے گا تو کیا تیری بیٹی سکون کی زندگی گزارے گی کیا تیرا لڑکہ سکون اور اتنام کی زندگی گزارے گا جب حضور نے فرما دیا ان کی تاظیر کرنا یہ اسلام کو برباد کرنے میں مدد کرنا ہے تو اس جیس کو یاد رکھیں کہ حضور نے جس نخصان سے ہم کو خبردار کیا اس نخصان کے اوپر یقین رکھیں اور یقین رکھتے ہوئے اس جیس کو یاد رکھیں کہ ہم اگر کھانا کھلائیں تو ہمارا کھانا یہ اقتار کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ عاشق مصطفیٰ کے لیے ہوا کرتا ہے اور کوئی اگر یہ کہتا ہے اچھے اخلاف سے پیش آنا ہے اچھے اخلاف سے پیش آنا ہے تک اس جیس کو یاد رکھیں اچھے اخلاف کسے کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایمان کسے کہا جاتا ہے ہمارے آقا نے فرما ہوا من احبر اللہ وآق بذل اللہ وآق بذل اللہ ومنع اللہ وآق بذل اللہ کیلئے کسی کو دینے سے اپنے ہاتھ پر رکھ لیتا ہے اور تو حضور فرماتے ہیں وہی مومنیں کابل ہوتا ہے تو کیا سمجھ میں آیا ایمان کا تقاضی یہ ہے محبت رسول کا تقاضی یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کا بائیکار کریں ایسے لوگوں سے دور رہیں اور آج کے وقت میں جو رشتہ داروں کو گنایا جاتا ہے کوئی باپ کو گناتا ہے کوئی چسا کو گناتا ہے کوئی بھائی اور بہن کو گناتا ہے تو اس چیز کو یاد رکھیں کہ یہ علماء اپنے ذہن و فکر سے بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ جو بھی خطار ہوتا ہے اس کے حوالے سے یہ قرآن کا اعلان ہے کیا سمجھ میں آیا یہ قرآن نے اعلان کرمایا جو اللہ پر یوم قیامت پر ایمان رکھنے والا ہوتا وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ محبت نہ کرے گا دوستی نہ کرے گا اب یہ قرآن نے فرما دیا تو کون کون کا ذکر ہو کس کس کے ذکر ہوا تو قرآن کہتا ہے ولو کانو آباہم اگرچہ وہ قدار خطا ورسول تو اللہ ورسول کا قدار تمہارا پاپ ہو او ابناہم اگرچہ تمہاری اولاد ہو اور اخوانہم اگرچہ تمہارے بائی ہو او عشیرتہم اگرچہ تمہارے خاندار والے ہو کوئی بھی ہو اگر قدار ہو چکا ہے تو اس کا بائی گارڈ کرنا یہ تمہارے اپن لازم ہوتا ہے اور اگر تمہارے بائی گارڈ کر لیا تو باردہ خداونگی سے انعام کیا ملے گا اولائی کا کتبہ اللہ تبارک وطالعہ ایسے بدبختوں کا بائی گارڈ کرے گا تو انعام یہ دے گا کہ اللہ تبارک وطالعہ بائی گارڈ کرنے والوں کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیتا ہے وقت اب اللہ ایمان کو نقش فرما دے دنیا کی کوئی طاقت ایمان کو منا نہیں سکتی ہے اور اسی لیے امام احمد ارزا فراظیر ملین رضی اللہ وطالعہ نے ایمان کے ساتھ اگر دنیا سے جانا چاہتے ہو تو کونسا نسخہ کا فرمایا وہ نسخہ یہ ہے یا رسول اللہ تبھے جانا تبھے مانا نہ رکھا اے اسے کام بلللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ بلللہ اندرابیس میں احسن نہیں ہاں ایسے میں ایک گھنٹہ ہی بولتا ہوں ایک پتبہ بھولے پاک بری اللہم شلی علیہ سید نمو مولا محمد حکم علیہ وآلہ 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 رسول اللہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درستو دیوبتی وحابی سے بچیں اور خاص کر کے آج کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اقلت اتا فرمائی ہے ذہن اتا فرمایا ہے کہ اگر آج کی یہ سوچیں کہ بائی کارٹ کیسے ہونکتا ہے تو آپ مجھے بتائیں شاید کوئی خاندان ایسا ہوگا کہ جس نے اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ دنیا کو لے کر بائی کارٹ نہ کیا ہو دنیا کے معاملے کو لے کر بائی کارٹ ہوتا ہے تیرے باپ کو اگر گالی دی جائے تو نکاس کا کارڈ نہیں دیا جاتا تیرے باپ کو اگر گالی دی جائے تو اس کے وہاں جناسے میں شرکت نہیں ہوتی لڑکی کی لہنٹیں نہیں ہوتی رہے تیرا باپ یا میرا باپ تیرے باپ تو اگر کوئی گالی دے گا کافی نہیں ہوتا ہے میرے باپ تو گالی دینے سے کافی نہیں ہوتا ہے لیکن ہمارے نبی کی ذات جو ہیں کہ نبی کی شان کہ اگر کوئی ذرہ برابر توہید کرے تو وہ اسلام سے خالق ہو جاتا ہے جب وہ اپنے باپ کے دشمن کو پسند نہیں کرتا ہے اپنے باپ کے دشمن تعلق نہ رکھیں دوستی نہ کریں ان کا بائی کار کریں اور اگر کوئی یہ سوچیں کہ تعلق کیسے ختم کیا جائے تو تعلق ختم کرنے کا سب سے آخان طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہیں کسی کا احسان یاد آتا ہے تو کسی کا احسان یاد کرنے سے پہلے یہ یاد کر لیں کہ تیرے اوپر میرے اوپر ہم سب پر مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کسی نے احسان فرمایا ہے تو وہ میرے آخانے فرمایا ہے ایمان بلا جان ملی عزت و آنون ہی جو کچھ بھی ملا اگر کسی کا صدقہ ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے اوپر اختار ہیں جب حضور ہی کا صدقہ ہے تو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے دو رہیں اور آج جو اکثر یہ کہا جاتا ہے لوگوں میں چلن ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں بھئی دو بندی کی لڑکی دے لیے دو بندی کو لڑکی دینے کی نہیں لانے میں کیا ہے دو بندی کو لڑکی دینے کی نہیں لیکن لانے میں کیا ہے اری بھائی دے گا یا لائے گا دے گا یا لائے گا یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں بلکہ یہ کہ دو بندی کی لڑکی لانا یہ صاف کے حوالے پورے خاندان کو کرنا ہے دو بندی کی لڑکی کو لانا یہ صاف کے حوالے پورے خاندان کو کرنا ہے ایسے ایسے واقعہ سامنے ہیں کہ دو بندی کی لڑکی لیا ہے چند دنوں میں حاضر یہ ہو گیا کہ سنی جماعت میں جانے موسیقی